دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اپنے موبائل سے اپنا آدھار کارڈ کیسے ڈاؤنلوڈ کریں دوستو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم کسی کام سے جارے ہوتے ہیں اور ہمیں جرورت پڑتی ہے اپنے آدھار کارڈ کی ہم اپنے آدھار کارڈ کو اپنے گھر پہ چھوڑ دیتے ہیں یا اپنے آفیس میں چھوڑ دیتے ہیں تو اس سیچوشن میں ہمیں کیا کرنا ہے اپنے موبائل اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد میں ہمیں کروم اوپن کر لینا ہے کروم اوپن کرنے کے بعد میں یہاں پر ہمیں ٹائپ کرنا ہے ڈی 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 ہے دوستو یہاں پر ایک ایڈ آتی ہے اس کو ہمیں یہاں سے کٹ کر دینا ہے کٹ کر دینے کے بعد میں ہمیں نیچے اسکرول کر کے آنا ہے اور یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے ڈاؤنلوڈ آدھار ڈاؤنلوڈ آدھار پر کلک کرنا ہے ڈاؤنلوڈ آدھار پر کلک کرنے کے بعد میں ہمیں اسکرول کر کے نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد میں سیکنڈ option پر download آدھار اس پر ہمیں کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد میں یہاں پر ہمارا کچھ اس طرح کا پیج open ہو جائے گا دوستو یہاں پر ہم تین طریقے سے اپنے آدھار کارڈ کو download کر سکتے ہیں فرسٹ میں آدھار نمبر سے download کر سکتے ہیں سیکنڈ option پر enrollment id سے download کر سکتے ہیں تھرڈ نمبر پر virtual id سے اپنا آدھار کارڈ ہم download download کر سکتے ہیں دوستو ہم آدھار نمبر سے اپنا آدھار کارڈ کو download کرتے ہیں انٹر آدھار نمبر یہاں پر ہم نے اپنا آدھار نمبر type کر دینا ہے آدھار کارڈ کو type کرنے کے بعد میں ہم نیچے scroll کر کے آتے ہیں یہاں پر ہمارا capture آتا ہے اگر capture آپ کے سمجھ میں نہیں آتا یہاں سے آپ اس کو refresh کر سکتے ہیں انٹر capture چاہ یہاں پر ہم اس کو لکھ دینا ہے capture type کرنے کے بعد میں send otp پر ہم click کر دیتے ہیں یہاں سے ہمارا otp generate ہو چکا ہے یہاں پر ہمارا otp آ چکا ہے اور ہم scroll کر کے نیچے آتے ہیں انٹر otp یہاں پر ہم اس نمبر کو درج کر دیتے ہیں یہاں پر نمبر ڈالنے کے بعد میں verify and download یہاں پر ہم اس کو click کر دیتے ہیں دوستو یہاں پر ہمارا آدھار کارڈ successfully download ہو چکا ہے اس کے بعد میں ہمیں جانا ہے تین ڈوٹ پر اس کے بعد میں download open کر لینا ہے download open کرنے کے بعد میں first میں ہمارا آدھار کارڈ آ چکا ہے ہم یہاں سے آدھار کارڈ کو open کرتے ہیں یہاں پر اپنا password لگا دینا ہے password لگانے کے لیے سب سے پہلے اپنے keyboard کو capital میں کر لینا ہے یعنی بڑے لفظ میں کر لینا ہے یہاں پر type کرنا ہے اپنے نام کے شروع کے چار انک جیسے میرا نام ہے جفر عالم ہم یہاں پر j a f a یہاں پر چار انک capital میں type کریں گے اس کے بعد میں ہمیں لگانا ہے year جیسے ہماری جو date of birth ہے اس کے جو چار انک last کے ہیں اس کو ہمیں یہاں پر type کر دینا ہے یہاں پر ہم نے چار انک یہ type کر دیے ہیں اس کے بعد میں اس کو open کر دینا ہے open کرنے کے بعد میں یہاں پر ہمارا آدھار کارڈ download ہو چکا ہے دوستو اس طرح سے آپ اپنے آدھار کارڈ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں سبسکرائب کریں اور لائک کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں